اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نفیر والکمر لا یمکن الثناء کما کانا حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر رضا اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا غبی لکا الحمد کما ینبغی لجلال و جی کا و عزویم سلطانک و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدہ تم مل لسانی یفقہ قولی و بزدنی علماء و بزدنی علماء و بزدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اطمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی سورت عالم ران اردو ترجمہ اور تفریر اس کی آیت نمبر سیونٹی فور تک ہم گزشتہ سپاک میں پڑ چکے ہیں آج کے سبق میں ہم سورت عالم ران کے آیت نمبر سیونٹی فائف سے بقاعدہ آغاز کر رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا ان کی یہ بد دیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے انپڑوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پچھ گچ نہیں ہوگی اور یہ اللہ پر جان بوچ کر جھوٹ بانتے ہیں اس کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ ایک قریشی یعنی قریش بنی قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عبداللہ بن سلام کے پاس اٹھالیس ہزار دینار امانتاً رکھوائے تھے عبداللہ بن سلام کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا اعلان نبوت ہوا قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو یہ ایمان لے آئے تھے تو عبداللہ بن سلام کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں تھے تو ان کے بارے میں یہ شانہ نزول ہے کہ یہ ان کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی کہ اٹھالیس ہزار دینار کسی شخص نے جو کہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا اس نے یہ امانت دی تھی تو جب اس نے اپنی امانت واپس مانگی یعنی اپنے پیسے واپس مانگے تو آپ نے یعنی عبداللہ بن سلام نے بغیر کسی حیلہ حجت کے بغیر کسی ہیلہ بنائیں بغیر کسی بہانہ کیے وہ امانت کے رکھوائے ہوئے پیسے وہ دینار واپس ایز 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 اس کے حوالے کر دیئے اور دوسرا شخص تھا فخاص بن ابن تو فخاص ابن عزورہ یہ یہودی کے پاس اس نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی صرف ایک اشرفی لیکن جب وہ شخص مانگنے گیا تو فخاص نے انکار کر دیا یہ یہودی کا نام ہے دوسری یہودی کی بات ہو رہی اور اس نے انکار کر دیا کہ مجھے تو تم نے دی ہی نہیں تھی تو یہ واقعہ تفسیر کبیر اور تفسیر خازن میں مسکور ہے یہ شان نزول مسکور ہے اس کے علاوہ دوسرا شان نزول بھی ہے میں نے یہاں پر ایک بیان کی ہے تو لہٰذا دو مختلف اشخاص کے بارے میں بات کی کہ اہل کتاب میں سے ایک وہ ہے جو امانت نہیں واپس کرتا اور ایک وہ ہے جو امانت واپس لوٹا دیتا ہے تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں اور تفسیر کی طرف اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں سے فرمایا گیا اس آیت کے ذریعے کہ یہ یہودی تو اپنے آپ کو اللہ کا بہت پسندیدہ پندہ اور اپنے دین کو برحق اور باقی تمام دینوں کو باقی تمام لوگوں کو بے دین سمجھتے ہیں باقی تمام دینوں کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اپنے ان کی حالت یہ ہے جس کو یہ اپنا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنا ان کا اس قدر حالات ان کے اپنے خراب ہیں کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جن سے جب ان کے پاس امانت ان ایک اشرفی بھی رکھوا دوتے ہیں کسی بھی صورت ادا نہ کریں ہاں اگر ان کے سر پر سوار ہوا جائے بار بار اپنی امانت جو رکھوا یہ اس کا تقاضہ کیے جاؤ انہیں پکڑ لو ان پر مقدمہ کرو تو مجبوراں ادا کریں گے ورنہ خوشی سے دینے والے نہیں ہیں کچھ لوگ بس ان میں ایسے ہیں جو کہ دین اسلام میں جو داخل ہو گئے ایمان لے ہے ہاں کچھ اہلِ خطاب ایسے بھی ہیں کہ اگر انہیں امانت ان کے پاس کوئی مال رکھوایا جائے تو وہ طلب کے وقت بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی حجت کے واپس ادا کر دیتے ہیں نہ جگڑا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی قسم کی مقدمہ بازی کی اور جو لوگ مجبوراں دیتے ہیں جب تک انہیں پکڑا نہیں جاتا تقاضہ نہیں کیا جاتا مقدمہ نہیں چلایا جاتا وہ خوشی سے دینے والے نہیں ہیں اور یہ جورت ان کی کس وجہ سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے پڑے مکہ والوں کے مال کھا جانے میں ہمیں ہم پر کوئی دشواری نہیں ہے یعنی یہ مکہ والے بغیر پڑے لکھے لوگ ہیں جوحلہ میں سے ہیں یعنی ان کے مطابق وہ بہت عالم تھے وہ بہت علم والے تھے اور باقی لوگ بے دین تھے جاہل تھے ان کے نزدیک تو وہی اس کچھ فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم ان بے پڑے ہوئے مکہ والے جو رہنے والے ہیں مکہ کے ان کے اگر مال کھا بھی جاتے ہیں تو ہمارے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کون سا علم ہے جس سے یہ حساب کتاب رکھ سکتے ہوں کیونکہ یہ پڑھنا لکھنا ہی تو جانتے نہیں ہیں نہ گواہی سے شہادت سے واقف ہیں اور نہ مقدمے کے طریقوں سے انہیں کوئی واقفیت ہے تو اگر ہم ان کا مال لے لیتے ہیں تو یہ کسی بھی صورت اپنا مال واپس ہم سے نہیں نکلوا سکتے یہ ہم پر کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم ان کے مال کو ہتھیا سکے یا اس عقیدے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مال کھا جانے پر بھی ہم پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں دنیا کی ساری چیزیں ہماری ہی ہیں ساری کومیں ہماری غلام ہیں ہم ان کے بادشاہ ہیں ہم ان کے مول ہیں تو اس طرح کا کونسپٹ ان کے ذہنوں میں تھا اس طرح کے کونسپٹ کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہماری جارہ داری ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وغیرہ وغیرہ اور یہ تو بے پڑے لوگ ہیں ان کو کیا حساب کتاب کا پتہ لہٰذا مسلمانوں کے جان اور مال ہم پر حلال ہے ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ تباریک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں یعنی یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں رب تعالیٰ نے ترات میں بھی یعنی جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں رب تعالیٰ نے تو ترات میں بھی خیانت کی کہیں اجازت نہیں دی یہ بھی جانتے ہیں کہ ترات میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ مال کسی مسلمان کا ہو اپنے دین والے کا ہو یا کسی دوسرے دین والے کا دوسرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک لقب صادق اور امین بھی تھا کہ مکہ والے خواہ وہ مسلم تھے خواہ وہ نون مسلم آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں امانت دار ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے امانت میں خیانت نہیں کرتے اور ہجرت کے وقت ایک بہت مشہور واقعہ کہ آپ نے مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں تم مکہ والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا یعنی ہجرت کے اس موقع پر جواب اپنے گھر مبارک میں اپنے حجرہ مبارک میں نہیں رہنا تھا ان کا پوسیبل تو اس وقت بھی آپ نے ہجرت کے موقع پر امانتوں کی کتنی حفاظت کی تو یہ مومن کا طریقہ ہے یہ کتاب پر عمل کرنے والے کا طریقہ یہ قرآن ماننے والے کا طریقہ ہے کہ جان اور مال کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تورات میں بھی ایسا نہیں کہا تورات میں بھی ان کو امانت میں دیانتداری کے ساتھ ہی امانت کو امانتدار کے تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تورات میں بھی کسی طرح سے امانت میں خیانت کرنے کی تلقی نہیں کی گئی اور یہ آیت کے آخر میں ہے نا کہ وہ اللہ پر جان بوجھ کر چھوٹ بانتے ہیں یعنی یہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تورات میں ایسا کچھ نہیں پڑا ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں علم ہے یہ جانتے بوچھتے رب تعالیٰ کی طرف سے یعنی اپنے اس گناہ پر اس طرح کا جھوٹ بانتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہمارا مذہب ہمارا دین برحق دین ہے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ہم امانتوں میں اگر خیانت بھی کریں گے تو اس کے باوجود ہمارے کوئی خاص پکڑ نہیں ہوگی استغفراللہ اس طرح کا قیدہ تھا تو رب العالمین کی طرف سے اس آیت میں بتایا گیا کہ خواب وہ کوئی بھی مذہب ہو اگر کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس کی امانت کی مکمل حفاظت کی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تورات میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ کسی کے مال کی حفاظت نہ کرو بلکہ تورات میں بھی مکمل امانت داری کے ساتھ ہی امانتوں کی حفاظت کرنے کا کہا گیا فرمایا گیا فرمایا گیا کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگار اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے یعنی فرمایا گیا کہ یقینا غیر کا کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھا جانا سخت گناہ ہے اور اللہ کا پیارہ تو وہی ہے جو اپنے سارے معاہدے پورا کرتا ہے وہ نفس کے ساتھ کیا گیا اہدو اپنے ساتھ کیا گیا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گی یا کروں گا خواہو نفس کا ہو خواہو بندوں کے ساتھ کیا گیا ہو یا خواہو رب تعالیٰ کا ہو رب تعالیٰ سے خوف کرے گا یعنی کسی بھی قسم کا وہ اہد کرتا ہے تو مومن وہی ہے جو اپنے اہد کو پورا کرتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کا پیارہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے ہو ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کا پیارہ وہ ہے جو رب تعالیٰ کی بات مانتا ہے جو اپنے اہد کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے نہ کہ گناہگاروں کو نہ کہ فاسقین کو نہ کہ فاسق اور بدکار کو اور لوگ فاسق اور فاجر کس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کیے ہوئے اہد کو جو اہد اللہ تباریٰ کو تعالیٰ نے امت کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ کیے گئے اہد کو اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر کیا گیا اہد اور جو میرے ساتھ گیا گیا اہد اس کو ہر صورت میں پورا کرو اور مومن وہی ہے جو اہد کی پاسداری کرتا ہے مومن وہی ہے جو اہد نباتا ہے پورا کرتا ہے نہ کہ توڑتا ہے اور بلا وجہ اللہ تباریٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے تو اللہ تباریٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ فاسق ہیں فاجر ہیں وہ اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں اللہ تو پرہیزگاروں سے محبت کرنے والا ہے تو اللہ تباریٰ و تعالیٰ کی اس آیت نازل فرمائی گئی ہے اس سے ہم مومنین کو اگر شان نزول سے نکل کر بھی بات کریں دور حاضر میں تو یقین کیجئے جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس آیت پر اپنا ایمان پختہ کریں کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگار اختیار کرتا ہے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے تو کون نہیں چاہتا کہ وہ رب کا پسندیدہ بندہ بنے کون نہیں چاہتا کہ رب اس سے محبت کرے یقیناً سب چاہتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے امانتوں کی حفاظت کرنی ہے امانت دولت بھی ہو سکتی ہے کوئی اپنا راز آپ کو بتائے وہ بھی امانت ہے کسی کی کوئی عیب آپ تک پہنچ گیا آپ نے اس کو زاہد نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی امانت ہے امانت بہت طرح کی ہو سکتی نہ کہ صرف دینار پکڑا دیے پیسے پکڑا دیے تو وہی امانت ہے امانت کسی کی کوئی بھی بات آپ تک آئے پہنچے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میرے مسلمان بہن یا بھائی کا یہ اگر عیب دوسروں تک نہ پہنچے جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میرا کوئی عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو میں اپنے اس مسلمان بہن اور بھائی کے عیب پر بھی پردہ ڈالوں تاکہ رب میرے عیبوں کو چپائے تو یہ بھی نیکی ہے یہ ضرور یاد رہا جائے کہ جو گناہ پر ہو اور وہ غلطی پر ہو اور ممکن ہے یقین ہے کہ یہ غلطی دہرائے گا بھی اور اس میں مزید آگے جائے گا تو اس صورت میں ایک شخص ہے قاتل ہے اس نے ایک قتل کیا آپ کو مسلمان بہن یہ بھائی ہے اس پر پردہ ڈالو اگر یہ قاتل ہے اس نے دوسرا قتل کیا آپ کو بھی یقین ہے وہ تیسرا بھی کرے گا پھر بھی آپ کسی پر گواہی نہ دو کہ یہ قاتل ہے یہ امت مسلمہ کے لئے خیر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ پھر غلطی پر ہوگے لہٰذا ویسے بغیر ضرورت شرعی کسی کا راز فاش نہ کیا جائے امانتوں کی حفاظت کی جائے اسی کا ہمیں ہمارا اللہ حکم دیتا ہے اور یہی کام پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کا ہے اور جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے قریب جاتے ہیں قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ہمیں پاک فرماتا ہے اور پاک فرمانے کا جو ایک نشانی ہے وہ یہ کہ وہ بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اگر پرہیزگار اختیار کرنے ہے تو امانتوں کی حفاظت کرنے ہے اور اہتوں کو پورا کرنا ہے صدق اللہ علی جلعظیم و صدق رسولہ النبی جل کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و مشاکرین و ما علینا اللہ البلاغ المبین سچ فرمایا اللہ نے جو اثمت والا ہے مجدوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ